ایمان کس کو کہا جاتا ہے ایمان کی جامع تاریف لسان نبوت نے کیا کی ہے آئیے ہم معلوم کرتے ہیں کہ ایمان کس کو کہا جاتا ہے ویسے تو ایمان کی تاریف میں اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ دل سے تصدیق کرنا زبان سے یہ قرار کرنا اور اپنے باڈی پارٹ سے عمل کر کے دکھانا اللہ کی اطاعت سے ایمان بڑھتا ہے شیطان کی اطاعت سے ایمان گھٹتا ہے ایمان میں نیک آمال بھی داخل ہے تاہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ایمان کی بہترین جامع تاریف بیان فرمائی ہے اور بہتی جامع تصور پیش فرمایا ہے کہ ہر آدمی اپنے ایمان کو جانچیں پرکیں دیکھیں کہ کیا میرا ایمان اس قسوٹی پہ اترتا ہے کی نہیں ہے راوی حدیث حضرت ابو امامہ الباہل رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے آکر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم مَلْ ایمان ایک آدمی نے سوال کیا اللہ کے رسول ایمان کس کو کہا جاتا ہے ایمان کس کا نام ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ایمان یہ ہے قَالِ اِذَا سَرَّتْكَ حَسَانَتُكُ جب تمہاری اچھائیا تمہیں اچھی لگیں وساعت کا سیئتک اور تمہاری برائیا تمہیں بری لگیں فَأَنْتَ مُؤْمِن تو تم مومن ہو اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے مشکات المصابح کی تخریج میں حسن قرار دیا اور تبرانی و غیرہ میں بھی روایت ہے مصدرہ کے حاکم میں بھی ہے اور شیخ البانی نے اور ایک تحقیق کے مطابق اس کو صحیح بھی گردانہ ہے حضرات پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو فرمایا ہے وہ اہم بات ہے کہ ایمان کیا ہے اس کے جواب میں آپ نے کہا ایمان یہ ہے کہ تمہاری نیکیہ تمہیں اچھی لگیں تمہاری برائیا تمہاری نگاہ میں بری لگیں یعنی جب انسان کے دل و دماغ میں اچھائیا نیکیہ اچھی لگنے لگے نیکیوں کی طرف اس کو رغبت ہو برائیوں سے نفرت ہو برائی خاص طور سے دوسروں کی نہیں اپنی برائی دوسروں کی برائی سے بھی نفرت ہو لیکن اپنی برائیوں سے بھی اس کو نفرت ہو گھن ہو کہ میں نے یہ کام کیا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا اور معاشرے میں جو برائیاں ہیں ان برائیوں پر بھی ان کی نگاہ ہوتے ہوئے دیکھیں کوئی عورت بے حیاب جا رہی ہے بے پردہ ہے کوئی بے کردار ہے بے نمازی ہے کوئی بے عقیدگی کے مشکار ہے کوئی بدمعملگی کا شکار ہے ان کو دیکھ کر دلوں میں نفرت جاگے نفرت جاگے یہی ایمان ہے اور نبی نے دوسری حدیث میں اس کو یوں سمجھایا کہا کہ دیکھو من رآ من کم منکرن فلغیر ہو بیہ دی صحیح مسلم کی حدیث ہے جو کسی برائی کو دے کہ اپنے ہاتھ سے روکے وہ نہیں ہو سکتا اپنی زبان سے روکے اور وہ نہیں ہو سکتا کم از کم اپنے دل میں برا جانے وذالک اضعف الیمان اور یہ سب سے ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے دل میں برا جاننا تو خاص طور سے اپنی نیکیا نیکیوں کی طرف رقبت بڑھیں میں آپ کو تھوڑی سی وضاعت کے ساتھ بتانا چاہوں گا جیسے آپ خالی آقات آپ کے پاس ہیں اب آپ دیکھیں کہ آپ ٹی وی بینی کرتے ہیں فلم بینی کرتے ہیں یا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کتابوں کی مطالعہ کرتے ہیں ذکر اذکار کرتے ہیں یا ایسے ہی ٹائم پاس کرتے ہیں آپ فلم بینی کرتے ہیں گانا میوسک سنتے ہیں یا غلط کاموں میں جاتے ہیں یہ ایمان کی علامت ہے اس کو اپنے قسوٹی میں تول کر دیکھیں اپنے ایمان کو کہ خالی آقات میں میرا دل کس طرف جاتا ہے آیا نیکیوں کی طرف یا برائیوں کی طرف اگر ہماری نیکیہ ہمیں اچھے لگے نیکیوں کی طرف رقبت ہو برائیاں ہمارے دلوں میں برائیاں لگے تو یاد رکھیں کہ ہم مومن ہیں ورنہ ہمیں اپنے ایمان کا خیر منانا چاہیے دعا رب العالمین سے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہ اس نیبات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو موسیقی